بانیئے مجلس سے ازا میرے برادر محترم جناب ملک غلام ابباد صاحب اور دیگر اندے عزیزو اکارب دا اسفے ازاوی چھایا خالق کہنات اپنی بارگاہ عالی اچ منظورت مقبول فرماؤین جتنے تسی شیعہ سننی مرد مستورات بچے جوان بزرگ اپنے گھرہ دے آرام اور کمکار چھوڑ کے مظلومی کربلا دی سفے ماتم دے تشریف لائے سالانہ انشاءاللہ بہت بڑی مجلس سے ازا چووی رجب المرجب امام برگاہ ہیک سو ساٹھ چک شمالی نزد اڈا جھامرا زیر انتظام خطیب پاکستان علامہ محمد عباس کمی صاحب جس طوی ملک پاکستان معروف زاکرین ازام اور علماء کرام خطاب کرسن سات مہارج انشاءاللہ بمقام سبر بانی مجلس ملک فخر عباس اکیرہ صاحب ملک پاکستان دے معروف زاکرین ازام و علماء کرام خطاب کرسن اور انشاءاللہ تیرہ رمضان سالانہ بہت بڑی مجلس سے ازا علی پر سیدان لالی اور جھنگ جس طوی ملک پاکستان دے معروف زاکرین ازام و علماء کرام خطاب کرسن منتظم عالی زاکر زوار سید علی حیدر بخاری بانی مجلس بھائی شمشاد حسین صاحب بارہ زلحاج انشاءاللہ انشاءاللہ علی پر سیدان لالی اور جھنگ ملک پاکستان دے معروف زاکرین ازام و علماء کرام خطاب کرسن بانی مجلس جناب برادر نجف علی صاحب انہ ساریاں مجلس اندویت شامل ہو کے سواب عظیم اور سواب درین حاصل کرنا ہوں جناب دے سامنے ملک پاکستان دے معروف شخصیت کاریو القصائد عبرو قصیدہ مصور غم برادر محترم جناب خان اسگر خان بلوت صاحب آف گرون انہ دے فوراً بعد ملک پاکستان دے معروف مسائف خان سید الزاکرین جناب زوار سید علی حیدر بخاری صاحب انہ دے فوراً بعد یادگار اسلاف جناب علی آمن جویہ صاحب انہ دے فوراً بعد جناب چودری آصف رضا گندل صاحب انہ دے فوراً بعد عالم بامل فخر العلماء عزت ماب عظیم باب دے عظیم بیٹے جناب علامہ محمد عمران عباس کمی صاحب آف لاہور اٹھاوی فروری انشاءاللہ سالانہ بہت بڑی مجلس عزا بمقام موضہ چھتہ زیر انتظام بانی مجلس علامہ آغا انصر اجاز صاحب ملک پاکستان دے معروف ذاکری نظام اور علماء کرام خطاب کرسن باقی انشاءاللہ مجلسان دا بعد جو جو میں ٹائم ملے آئی اعلان کردے صاحب جناب زاکر حلمیت مددہ آل محمد خان اسگر خان بلوت صاحب مولا حسین دیما زندگی دیراز کرسو عزت کی تیسو میں غریب سیدی مومنو ایک قبر حسین مین سیدان توڑا مہمانا اولاد علیہ حضرت شاہ شمس ملتان تو آیا کوئی مومن آکے ممبر تے سوال کریں دے مجبور ہوں دے میں سیدان مومنو اللہ تعالی نے مہنو ایک بیٹی دیتی ہے ست سال دی بیٹی ہے کینسر دی مریض ہے سر دے بیٹی ہے مومنو مہنو امام سہر دے آخری سہی دے دی قسم ہے مولا غازی عباس تے علم دی قسم ہے میری بیٹی دکھی ہے جتنے مومن بیٹھی ہے نظر اللہ تعالی نے نیاز حسین پاک سہین زہرہ دے خمس چو سارے مومنو میری بدد کرو آپ بڑی بیٹی سمجھ کے مولا حسین دیماد وڑی بیٹیاں دے پردیس سلامت رکھے میں اگر یہ سید پردیسی دی دعائی دے سلام یا حسین مولا صاحب الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکیوں بدین ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائین ایدن صراط المستقیم صراط اللذین انمتا علیہم غیر المغضوب علیہم ملزالین اللہ حفظی محمد و مامی و علی و خلفی و الفاتی متفا کر رہاستی واللسن و یمینی والحسین و یساری ہا اولاؤ و حساری سار و اخلی و مالی و جرانی و جداری و برحمدی کا یا رحم الرحیمی رب صلی اللہ محمد و علی محمد خاندان سیدت ملکے باوازِ بلن سلوات پڑھو مجمع کافی ہے سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے عبادت شامل ہوو باوازِ بلن سلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلن دی دی خطر بی باوازِ بلن سلوات پڑھو مجمع کافی ہے سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے کوشش کرو ایک سلوات ان اللہ وارس مومنین و مومنات دے سال سوا وست بی تلاوت فرماؤو جنہ دے دنیا دے اندر فاتحہ پڑھنا لگوی نہیں ہے دعا ہے پاک سیدہ جمعی حاضرین دا اس پاک دربار دویٹو رہے قبول فرماؤے بانیان دی صفیہ دا بچائی پاک سیدہ اپنی بارگاہ دویچ قبول فرماؤن کیونکہ ذاکرین دی ایک طویل فرسٹ میرے بعد موجود ہے تو جو وقت ہے کوشش ہے جا اپنے وقت دے اندر میں اپنے حصے دی حاضری تمام کرا پاک سیدہ دی عظمت دیا چار سترہ تمہیں اپنے حصے دی نماز شروع کر لگا کیونکہ پاک سیدہ دی عامد ہے تو میں پاک سیدہ دی عظمت دیا والے نال چار سترہ اور پھر انہ چار سترہ تمہیں فیصلہ کر دے تو سب کتنا سننا ہے تمہیں کتنا پڑھنا چاہیتے لوزین حاضر ہوئن تمہیں چار سترہ حدیعہ کر لگا مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ پھر سنو مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ سلام ہے بھئی سلام ہے بھئی بسم اللہ کریں ہاتھ امام حسین باد شادر ہوگی بسم اللہ کریں جی پاڑی زندگی ہوئے جی بیربانے جناب مخلوق کے سلطان کی بیربانے جی تو آڑی نسل آباد ہوئے مخلوق کے سلطان کی تسکین ہے زہرہ قرآن محمد ہے تو یاسین ہے زہرہ اسلام نے زہرہ کی فضیلت میں یہ کہا ہے کہ ڈگل میں دین محمد ہوں میرا دین ہے زہرہ تو آڑیاں زندگیہ ہوئے جتنا وقت ہے کوشش کردان جو خطبہ چھوڑ کے میں جناب نو کسید دا سنواما زاکر ہو ہندے جڑا وقت شناس ہوئے تو زاکری منامنی نہیں حاضری مقصدہ ہی حاضری ہو گئی وہاں دا وفائی ہو گئی تو اڑچے ریندیہ زیارتا نصویب ہو گئیاں کسید دا میں میرا دل چاند ہے جو سرکار علی علیہ السلام دا جناب نو میں خطبہ سلاما کوفے دا ممبر ممبر تے بارے سے ممبر سرکار علی علیہ السلام جو دا کوفہ تے ممبر تے تشریف لے سلونی دا دعویٰ کیتے ایک بندے پجے سرکار ایڈا ساؤ تو سا کس وقت آوے سرکار نے فرمایا وقت نہ ہی میں علیہم ساکیہ مولا زمین اسمان سرکار نے فرمایا بادچ بڑھیں حاضر بھائی رفان بھائی بسم اللہ جی اتنا ٹھیک ہے نا حاضر بھائی اساکیہ مولا زمین اسمان سرکار نے فرمایا بادچ بڑھیں پہلے میں علیہم سوال کر دے رہے سرکار جواب دیں دے رہے آخر تے حد بن کے دے سرکار وقت اسو کتے ہے سرکار نے فرمایا جتھے ہو ہا یتھے میں علیہم کوفہ دے ممبر تے بے کے سرکار علیہ السلام دیکھ کے فرما دے ناو کوفہ علیہو میں ڈساما جو اللہ نے میں علیہ نو کیسے اختیارات عطا کی تے رہے سرکار علیہ السلام نے جڑا خطبہ رشاد فرمایا اگر اجازت دے ہو تو میں ایک کو شیر جناب نو کسیدے دے سنوا دے ماں ادھے باد دو وینٹ دے بس پند روی مٹ دی حاضری میرے حصے دی حاضری تمام اجازت ہے جی پڑی یہ کسیدہ سرکار علیہ السلام دیکھ کے فرما دے ناو کوفہ علیہو میں ڈساما جو میں علی کیا ہاں تم فانی ہو میں بکا ہوں میں پہلے بھی آکے میں کسیدہ کوئی پڑھنے انشاءاللہ تو آڈی توجہ ہو گئی پھر لین جانے حسین جانے ضروری نہیں مندہ گھنٹہ پڑے تو تو آڈا مزاج میرے نارل نے سرکار فرما دن تم فانی ہو میں بکا ہوں سرکار لوگ کے پاس دیکھ کے فرما رہے ہیں تم فانی ہو میں بکا ہوں میں توہید کی رضا ہوں سار چاونا سار چاونا تم فانی ہو میں بکا ہوں میں توہید کی رضا ہوں عظمت کا میار میں ہوں سرور کا وکار میں ہوں جو دارین کابلی ہے میرا نام ہی علی ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی ہے ہاتھ امام حسین با شادی ذریعہ بہمت قرار میں بھائی ہے میرا نام ہی علی ہے میرا نام ہی علی ہے میرا نام یہ ہے میرا نام یہی علی ہے میرا نام یہ cooperative بولے پچھلے جڑے باہر بیٹھے رو نہیں بولے چلو میں تھوڑا جی آپ نے مزاج پڑھنا چاہنا ہوں تھوڑا جی میں قصیدہ خرج بتا دینا سرکار فرمے دل تم فانی ہو میں بکا ہوں ایک خرج بتایا ہے صرف جڑے باہر بندے نہیں بولے تم فانی ہو میں بکا ہوں میں توحید کی رضا ہوں عظمت کا میار میں ہوں سرور کا وکار میں ہوں جو دارن کا ولی ہے میرا نام ہی علی ہے میرا نام ہی علی ہے میرا نام ہی علی ہے ہون بولے آئے تھوڑا تھوڑا یار تو سب مفتی مہینے سن دے پیٹھے ہو میرا نام ہی علی ہے میرا نام ہی علی ہے بسم اللہ گرہ بڑی ازید کیا ہو میں شیر ایسا سنوڑا مہالا لیے موالی اندے ہاں ٹھر جاہ میں بودھ دالے بندے نے بھائی صابر بودھ دالے بندے سرکار علی علیہ السلام نے پاسے خط لکھیا خادی تحریر آئی جو میں اتنے ملکان دہا کہ ماں تُسا میری حکومت نوں تسلیم کرو تُسا میری بادشاہی نوں تسلیم کرو سرکار علیہ السلام نے جو خط پڑیا نال جنابِ مالکِ اشتر بیٹھے ہیں دیکھتے ہیں مولا اے بودھ دالے بندے خط لکھی ہے سامی چو خط آئے بڑے غور نال پڑھ دے بیٹھے سرکار فرمیدن اے تم ہی پڑھ لے جدہ جنابِ مالکِ اشتر نے تحریر پڑی حلالی نہ کرو ہوندے جڑا سرداران تے کوئی تھوڑی جئی گل کرے تے اوپرداش نہ کر سکے جنابِ مالکِ اشتر دے تیور بدل گئے کیا چاہاں ولی دا جی انہوں نے فرمایا سرکار فرمیدن مالکِ اشتر پریشان نہ ہو اس جو خط لکھی ہے اسے انہوں جواب چاہے لکھ دیئے سرکار فرمیدن کاغذ کلم دوا چاہاں جنابِ مالکِ اشتر نے کاغذ کلم دوا چاہی سرکار فرمیدن ہون میری طرفوں خط جواب لے مولا لکھوا ہو سرکار علیہ السلام دیکھے فرمیدن میری طرفوں بودھ دالے بندے نوئیو گل چلے چاہاں تجھ کو ہندہ سی معامل میں بولوں یہ بات کیا میرا چیرہ ہی رب کا چیرہ ہے تیری آگات کیا بولو 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 جڑے بندہ بولنا یہ بیٹھے یار بھائیو سلامت رہو سرکار فرمیدن میری طرفوں بودھ دالے نوئیو جوہاں پہ چیوگا لکھ جاہاں تجھ کو ہندہ سی معامل ہے نوئل یہ بات کیا میرا چیرہ ہی رب کا چیرہ سننا میرے در پہ ہے خدا ہی مجھ کو جھک رہا ہے کعبہ سرچمڈہ سرچمڈہ تیرا ہے یدید بیتا میں حسن نکا ہوں بابا ساباز ہوں بابا میری نسل بھی بلی ہے میرا نام ہی علی ہے میرا نام ہی علی ہے ہاتھ اٹھاؤ حیدری بیرانہ مہین علیہ یا علی علیہ السلام بسم اللہ تعالی یہ جی انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھاوی فروری ہے نا بابا جی اٹھاوی فروری چھتے بارہ تو ایک بڑھ سا انشاءاللہ دوجہ شہر پڑھ دی اسے میرے ارادہ ہی ایک کوئی شہر پڑھندے چلو تو اٹھی سونی توجہ ہو گئی ایک شہر میں ہور بھی پڑھ دے سرکار علی علیہ السلام سابر بھائی جیڑا اپنے مومن دا مقام دسائے سرکار فرمین دینا اوکو فیالیو میں دساما جو میں علی دنال محبت رکھانا لے دا مقام کیا ہے جیڑا میں علی دنال تھوڑا جی وٹ رکھ دے آوڈسا اوکو کیا ہے منڈا لے دا مقام کیا ہے سرکار فرمین دینا گھو دنال سن لو میرے مامن تو اپنے شگریں کنے کنامی بنے میرے منکر جہاں بھی ہیں سب کے سب حرامی بنے کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی پاڑیا نسلہ دی خیر ہوئے یا علی اللہ السلام راضی رونا ماہ حسین دی جی جی انشاءاللہ باقی اٹھاوی دے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ پڑسا میں ایک جملہ مسیف دا میں ٹیم اس واسدے بچائے جو میں ایک جملہ مسیف دا جناب نو سنوا کے جاوان حسین دی اس پیاری دھی دے دکھ پڑدا جن دی عمر تھوڑی آئی تے دکھ دے رہن جنو پیو دے سینے دے بغیر ندر نہیں آندی اللہ جنے کربلہ تُلے کے شام تک مٹی ہیں دکی میں سمدھی رہی بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا کربلہ دے میدان دویچ سو بڑے دکھ ڈٹھیں یار تو اٹھے سے چوک دویچ کوئی کسی شریف نو چمارے نا کوئی لاوارس انو کوئی مریندہ پی ہووے انو چھوڑا وڑا لئے کوئی نہ ہووے تے پتہ لگ ونیو دے بھرانو جو تیرے بھرانو مریندے پہن میں نے انساب دن آل دساؤ بھران رک سکتے با میں گولیاں چل دیاں پئیوں میں بھران سارتے آ دیا گبرہ میں نہیں میں تیرے سارتے آ گیا اس تو وڑا ہور مسیحب دا لفظ ہی کوئی نہیں بھران مریندہ پی ہووے بھران ون کے بچے دن ارمانی گلد ہے جتے اباس تلوار لے کے چھوڑا ونائی اتھے دھی ہاتھ بن کے چھوڑے دی رہی ہے بھلو ہووے بھلو ہووے بھلو ہووے جنہ دی ہائے نکلیے بسم اللہ کران بھاویں جتنے بسم اللہ کران جتنے تماشے لگ دے رہے اس پر وانیس گیتی کہیں اللہ سجیوں آوے آ کہیں اللہ کھبیوں آوے آ تیرہ زربان دن آل بابا گس در اٹھا پت کربلا تو لے کے شام تاہی اتنے دکھ ڈٹھے اللہ صحت دے وے بابی ریا سارتو آلہ لینوں اللفظ انہ دے اوپڑ دیوں دین جو کربلا تو لے کے شام تک شمر دا جتھے دل آدھائی ماسو منو مرے داہی محسد کی ہو جاما اور جتھے بھی قیام کرے نا اے اپنے ہمانی چھانتے بنے دین جناب سجاد دا پور دھکتے بسم اللہ محسد کی ہو جاما بسم اللہ کرا تماج سے مار مار کے آدھائی ہون دا سجیتھے مانا نہیں اوکن گیای جتھے دھیر مان کرین دیا میں دعا منگی کرو شاء اللہ کسے بھرا دنال بھین قید نہ ہو بے شاء اللہ کسے پوتر دے نال ماں قید نہ ہو بے او میں صد کی ہو جاما شاء اللہ کسے بھرا دنال بھین قید نہ ہو بے قسمت جناب سجاد دی جن دے نال پھوپیاں بھی قید ہیں جن دے نال بھین ہم بھی قید ہیں اور جتھے بھی قیام کرے نا اپنے ہمان نشانتے بنے دین جناب سجاد دبور دھپتے باندہائی ایک ایو جائی منزل آئی ہے جتھے گرمی دا زور ودی ہے بچے اندھے پیر جلن لگ پہ ماما کیڑا کم کی تا چھوٹے بچے اندھے اچھا کے ماما ہاں دے نال لائے ماما بالان دی چھاں بڑھائی ہے اللہ وزادہ جڑے چھوٹیاں دیں آلے بیٹھے گرمی جو ودی ہے نا تساڈے ترے سال دی زیفہ سین تلیاں تے کے اٹھئے محصد کیوں جا ماں ایک وری سجے ڈٹھے ایس ایک وری کھبے ڈٹھے تو روز سے پاس پہی ہے جس پاسے رات رو مڈالا بھرا بیٹھا ایس بھرا دے سامنے آگیا دیا سجاد بابی آخری وار وسیعت کی تیا یہ میرے بعد پھوپیاں تکلیف نہ دے سجاد تیرے کوئی اجازت پہی مگ دیاں دیکھیں نا گرمی ڈاڈی واد گئیے سجاد او سامنے چھوٹا جا درخت اجازت دینے میں تھوڑا جا ونج کی آرام کارا امام فرمائے دینے ونج معصوم اگر کوئی آرام کرن دین دیتا سفران دی تھکی سین اسے درخت دینے دے آئیے او چھوٹیاں دین آلیاں جنہوں پیود سینے دے بغیر ندر نیاں دی اس مٹی دے سرانہ بڑھا کے دویں ہاتھ انج میں لا کے سجر اکسار تلے رکھے تے میری سین مٹی تے انج ستی ہے جو میں مٹیاں تے یتیم سمدن تے رو رو کیا دی بھئیے بابا ایک وقت ہا تیرے سینے دے بغیر منو ندر نیاں دی بابا جاڈے کے ندھی مٹیاں تے کیمیں ودی سمدھی معصومہ سم گئی تے کافلا ٹر گیا ترائے میلہ تے سواریاں تھک کے جم ہوئین تے میری سین بھرا دے یتین سمالن تے جدہ کافلہ سکینہ نظر نہیں آئی بی بی رو کیا دی سجاد من کافلہ سکینہ نظر نہیں پیان دی امام فرمیدن پھوپی امام جدہ پچھلی مندل تے کافلا رکھے آئی میرے کوئی اجازت منگ کے ایک درخت تلے آرام کرن بستے گئی آئی بات کافلہ اتنی جلدی نال اٹھایا نے میں سجاد سنبھل نہیں سکیا اے متہ سمجھیں جو امام نو پتہ نائی امام دی اکھی دیکھو کوئی چیز لکیو ہی نہیں ہو سکتی لیکن اے شان دا بیلہ نائی اے متہان دا بیلہ بی بی دیکھ یا دیا سجاد ود کافلہ روک پچھلی مندل تے بین رہ گئی امام تڑپے جمعید کٹھا پکی تڑپ دے تھاؤں میں بین پہ کرے نا تے بڑے منظوری لے بین ان میں تقریباً دو تن مقام آتے پڑھن تے میرے حصے دیا مل سامو کو گئی یہاں کہ یہ میں دو وین ہی پڑھنے جو ہو سکتے تیری ہن جا گئی تیرا میرا کبر ہی ذریعہ نجات بن جاسی امام ہی تڑپے جمعید کٹھا پکی تڑپ دے بھج دیوے کافلے نال امام سواریاں بور کریں دو امام اٹھے جتے عمر ابن سعاد گھوڑے تے سوار آئی بھج دے گھوڑے دی امام نواغا نپیے سیدہ دے اکمینا کافلہ روک میرا پور مکدہ بہن دے صدقے صدقے کافلہ روک پچھلی منزل تے میری بھین سکینہ رہ گئی ہے اے ظالم ہاتھ کے آدھے سجاؤ دے کئی نمی گل تھا کئی نمی بال تھا اگے بھی جھن دے آئے لے سیادہ دے او ظالم آؤ کے جڑے جھن دے آئے لے پترہ اینے ساڑی غیرہ دہ مسئلہ بھلوے 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 سمیں سلا کے آلیا اے مام ملتا کریں دا اے لیکن اس کمینے کافلہ نہیں روکیا جدہ اس کمینے کافلہ نہیں روکیا مامل چو میں ڈی سینڈ دی آواز آئیے سجاد او میڈا بیمار بچڈا اویل نہ کمینے دیا ملتا نکار میں دھو دیکھ میں کوئی گریب میری سینڈ کل مار کیا دی ہے ہیوان زرہ میں نو سنجانوں میں کون جد والی دیدھین ہیوانا نال گل کی دی ہے بیتالی اٹھان دیا گوڑیاں آل کی اے نا تے اپنی زباہوں نے چھ بول گیا دن جی میں آج حکم دیتہی نے کربلا دے میں آ تے کونانے دی زریتے گھیل منجوں آ آواز آیا یوں بیلے حکم دیتہی جائیں بیلے سامنے دے آگئی صدقے 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 بسم اللہ کرا حقیقت دے گریے اتنے ہیوں دین میں ڈے دے پیاں ضروری نہیں جو ہر بندہ وین کر کے رون دے تُو ہائی پی کریں دھی یا لی دیا تیرے حق کی دعا کریں سے اوچھ ویلے کمی نڈے گیا دے سجاد پھوپیا نو آکھ رو مل نہیں آسا تیری بھین نو گھلنا دے آئے جی میں شمار بے گھرات کول کھڑائی اشارہ کار گیا دے جلدی کار گھوڑے تے سوارو پچھلی منزل تمہا سوما نو گھلنا او جڑے چوٹی اولاد آلے بیٹیو سار جوی آئے جی دا شمار گھوڑے تے سوارو یای میری سہر باپ دیوال کھول گئے اگر شمار لگا گیا اوپین مرن دوں پہلے مر ویسی صدکے صدکے بھلووے بھلووے دھیا لی دیتوڑے تیرازی ہووے بس دو یا ترہ میر دی مجلس ہور باقی ہو گئی میرے حصے دی مکان اوچھ ویلے کمی نا دے نی سجاد دیر لامنی ہے سڑے کول دیر دا ٹیم کوئی نئی ہے جی دا شمار گھوڑے تے سوارو یای میری مسلمان دے بی بھی آؤ گھبراو نئی میں میں نام میں مجھ کے ماسو مانوین دے سولم تو بچے سا ہمی دا دے میں جلدی دنال گھوڑے تے چڑے آم میں تیزی دنال گھوڑا دھوڑایا ہے ہمی دا دے گھوڑا تا میں میں تیزی دنال گھوڑا دھوڑای گیاں لیکن سی میرے پہلے پہنچائے میں تھوڑی دیر بعد پہنچا ہمی دا دے میری آکھا نہ ہوئے نہ ہوئے منظر میں نڈکا ہمی دا دے جیدہ پچھلی منظر تے گیاں بچی شمار نوان دھڑے کہ کئی لے کئی ٹپے تے چڑھ دی آئی آ دے کئی لے کئی ٹپے تے چڑھ دی آئی کاربلاؤ دو موکار کے آ دیے بابا سی میری آگے صدقے صدقے شرمہ کے نہیں بھائی شرمہ کے نہیں بشم اللہ کرا بشم اللہ کرا جڑھا ماتم عبادت سمجھے دے ہو بے شک ماتم ضرور کرے ہمی دا دے میڈے دریان جدے پچھلی منظر دے پہنچے آ دے معظوم ہے اس کمی نوان دھڑے کہ کئی لے کئی ٹپے تے چڑھ دی آئی کئی لے کئی ٹپے تے چڑھ دی آئی کاربلاؤ دو موکار کے آ دیے بابا سی میری آگے میرے چھوڑا مھڑا لگوئی نہیں عبید آ دے میڈے دریان جدے بے گھرات گھوڑے دلتھائیں آ دے جدہ معظوم ہے دے پاسے دوریے بچیدے ہاتھ جڑ گئے ہاتھ بان کے آ دی آئی میں نو مارے نہیں میں چھوٹی بطولا آ دی آئی میں نو مارے نہیں میں والن سمسا عبید آ دے میڈے دریان جدہ کریب گیا اس بے گھرات دا ہاتھ دراز ہویا یہ جدہ معظوم ہے مٹی تے جھن پئیے آ دے جد سمال دی و دی آئی پیار دے ہاتھ را کے اٹھایا دو جدہ معظوم ہے دے کائندے ہکامی اٹھے تو سام پائی آوے میں گودہ سی آئے پہ تے ایمہ میں ساتھ آنگ تھیں گے انج نئی انج نئی جڑا امیر بان کے سن دا بیٹھے او دا اپنا مکدار ہمید آ دے میں جلدی دے نال گھوڑے دلت آ دے میں بھج پیاں میں من کے تلوار آلا ہاتھ نہ پیاں ہاتھ نہ پیاں کیاں کیاں ہاتھ نہ اٹھاں می نیتا تلوار نال تیرا سر کلم کر لے ساں ہمید آ دے میں ری تلوار نکلیوئی دے کشمار ہاتھ روک آ دے گھوڑے دے پاسے ٹور پیئے او سوے لے میں بچوں نے سوما لیاں جڑے بین ماستے میند کاراں میں آسار چویاں آ دے میں سجے کھبے دید کی دیئے میں نوں بچی نظر نہیں آئی آ دے جدہ میں گھنڈ دے پیچھے ڈتھائیں بچی کم دیئے ہاتھ با دی کھڑی آئی ہاتھ با لی جے رو رو کیا دی کھڑی آئی میں چھوٹی بطولہ دلائے میں گھوڑے دے گا دے تُچھا چا بچا بچا دے میں چھوٹی بھائی بھائی دہ دارن رومن دے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں ہائے تیرے واسے جے جار بسم اللہ کراں میں لکھ دوا کارو رو کیا دی آئی میں چھوٹی بطولہ ہائی آم لے تلائے میں چھوٹی بھائی گا دے تُجھا چا بچا دے میں جے جکے مچوں خون نو لڑتا پی آئے میں جے جکے مچوں خون انجھ نہیں انجھ نہیں جڑے آئے تو سارے رومن بیٹھے ہو ہمیں ایدہ دے میں جلدی دین آل سامنی آیا آکے یا ماسوما تینوں گھوڑے تے سوار کرے نا تینوں پوپیاں منج ملے نا ہمیں ایدہ دے اللہ جانے ساڑے ترہ سال دی بطول کے ڈی وڈی پردادار آئی میرے پاس دیکھ گیا دی میں نو ہاتھ نہ لاؤویں میں چھوٹی بطولہ بی بی آ دی آئی جتار ساگی آئی تا ہٹ ونج میں آپ گھوڑے تے چڑ دیا ہمیں دا دے میں ہٹ گیا جدہ بچی گھوڑے تے نیڑے آئیے واغ جہت پاک گیا دی آئی اللہ دا ہیوان میں نو سنجان میں کون آدھے بچی گھوڑے گوڑی لائیے آدھے بچی چڑ دی پھائی آئی یا شمر سامنے لگایا آدھے میں بچی نو گھوڑے تے نا چڑن دے سامنے گھوڑے نال بھجاؤنے آدھے سیا گھوڑے تے بچی دے ہاتھ جڑ گے آتھ بل کے آدھی جات جات دو گھوڑے تے چڑ میں بھج دیا سدکے 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 بھلو ہے بھائی آمید آدھے میں گھوڑے تے سوار ہوں یا بچی نال نال بھج دی آئیے آدھے جیدہ کافلہ کریب آئے آدھے چھوٹے بچے نو بھائی آسف کوئی مارے بچے یا ماں نوانج گیٹے سیندے یا پیوں نوانج گیٹے سیندے آمید آدھے جیدہ کافلہ کریب آئے ماں جھولی بڑھائیے جھولی بڑھائی آسکینا ماں دی جھولی ہاں سے رئی آدھے بچے ماں کولوی نینگ گئی ماں کولو گوزر گر گئی آدھے پوپی آدھو دائے بچے پوپی دے کولوی نینگ گئی آدھے بھراؤنے آدھو دائے بچے بھراؤ دے کولوی نینگ گئی آج نام آدم گھرنے سار چویا ہمید آدھے میں حیرانو یا لجنے بچے کندویں دیئے آدھے دردیو یو تھی آئیے جتے چاچی اپا دے سار دی سانگ چاچے دی سانگ دے تلی آگیا دیا چاچ جاہے گویر یکھی کھول گازی دیا کھولی این ماں سوما دے رکشار زخمین زرائن آلی 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 آواز آئیے سکینہ دن کے ماری آئے اُس ویلے جھوڑے جھوڑے ہاتھ مال کیا دیا ایم میرے ماتش میرے گھرمہ بسو تے وال گھوڑیاں نال میں گوبھ جایا میرے ماتش میرے